بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے اوبجیکٹیوز جو کہ چیپٹر ون سے ریلیٹڈ ہیں اچھا چیپٹر ون میں سٹوڈنٹس ہمارا جو ٹاپک جو ہمیں کور کرنے ہیں وہ ہیں پرائم نمبرز کے ایچ سی ایف ایل سی ایم اور انٹیجر سے ریلیٹڈ ہیں ڈی ون میں بھی سی ایم ایک ہی ہے سلے بس بس جس آپ کہیں کہ ٹائٹل کا چینج ہے آپ نیو سیکنڈری میتمیٹک ریڈ کر رہے ہیں یا ڈی ون کر رہے ہیں سی ایک ہے ہمارا جو فرسٹم ایگزیم ہے جو ابھی ریسنٹلی ہیلڈ ہونا ہے جو پیپر آئے گا وہ ون اے ون بی ون سی سے لے کے ون ایف تک اس میں ایکسرسائزی شامل ہیں اچھا سٹوڈنٹس میں نے کوشش کی ہے اس میں ہم کچھ ایم سی کیوز بنا کے آپ کو سالو کریں تاکہ ایک تو آپ کا سم اپ ہو جائے تھوڑا کور ہو جائے پورا چیپٹر آپ کو تھوڑا ریکال ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے ریزلٹ آپ کو یہ ملے گا دوسرا یہ کہ جو easy ہوں گے ان کو تو ہم within no time ہم ان کو solve کریں گے اور جن میں تھوڑی بہت بھی complication ہوگی ان کو ہم solve کرنے کی کوشش کریں گے اب prime number یعنی جو prime number ہوتا ہے is a positive integer that divide divisible by itself یعنی itself ہو گیا اور کیا ہو گیا یہاں پہ one یعنی وہ ایک پہ اور اپنے آپ پہ divide ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ prime number ہے next میرے بھائی اس کا answer آ گیا نا اس کا one ہو گیا answer اچھا next ہے the smallest prime number is the smallest prime number is two ایک اور information میں آپ کے ساتھ اور share کر دوں کہ جو even numbers ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم کہتے ہیں divisible by two even numbers میں صرف اور صرف یہ two ایک unique آپ اسے کہیں کہ یہ ایک integer ہے جو کہ prime number ہے اس کے بعد جتنے بھی prime number آپ read کریں گے آپ دیکھیں گے آپ solve کریں گے یا آپ کو ملیں گے وہ سب کے سب اور numbers میں ہوں گے صحیح ہے تو اس کا answer میرے بھائی ہو گیا two اچھا next میرے بھائی اور یہ ہم نے یہاں پہ بھی mention کر دیا ہے اچھا next ہے the sieve of parenthesis is the algorithm used to find the prime numbers up to the given limit یعنی given limit کسی بھی limit تک like آپ سمجھ لیں کہ میں اسے میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سے لے کے اور ہم اسے کرتے ہیں 15 کی limit تک یہ limit ہے نا given limit ہے اب اس میں یہ ایک procedure ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم گنتی لکھ لیتے ہیں 3 4 10 to 15 تک پھر ہم کیا کرتے ہیں 1 تو ہمارا prime number ہے ہی نہیں ہے پھر ہم 2 کو لیتے ہیں 2 کے multiples کو ہم circle کر لیتے ہیں جیسے 6 کو کر لیں گے اسی طرح سے ہم 8 کو کر لیں گے اسی طرح سے ہم 10 کو کر لیں گے اور یہ جو 2 ہے یہ ہمارا prime number ہو گیا اب ہمارے پاس reminder کیا رہ گیا 3 رہ گیا اب 3 next جو digit ہے وہ 3 ہے reminder نہیں sorry جو 3 ہے وہ ہمارا next digit ہے اب 3 کو اسی طرح سے ہم cross کر لیں گے اور 3 کے multiples کو کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے ہمیں کیا ہو جائیں گے prime number all prime numbers ہمارے find out ہو جائیں گے تو sue of parenthesis یہ ایک procedure ہے جس کے ذریعے ہمیں سے solve کر سکتے ہیں number 4 پہ ہے a composite number composite number جس کے جو آپ یہ کہیں کہ جس کے factors جو ہیں ایک اور itself کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہیں جیسے میں 4 کی example لیتا ہوں تو اس کے کتنے ہو گئے یہ اور یہ اور 2 into 2 تو یہ کیا ہیں اس کے factors ہو گئے اچھا اب کیا ہے کہ جس کے composite number وہ ہوگا اور prime number وہ ہوگا جس کے یہاں تک ہوں گے جو صرف یہاں تک ہوں گے وہ prime number ہیں positive integer that is prime اسے ہم کہیں گے وہ ایک prime number ہے next number 3 پہ ہے the largest known prime number has millions digit یعنی بہت ساری اس کے digit ہوتی ہیں جسے ہم آج تک کر سکتے ہیں otherwise دیکھیں counting تو ختم ہی نہیں ہو سکتی اسے تو endless ہے نا next ہے number 6 پہ the highest common factor یعنی HCF has two numbers اس کے دو number ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا the largest number یعنی جو بڑا number ہوتا ہے that both numbers جو دونوں both numbers کو جیسے یہ 4 ہے اور اس کے ساتھ میں 8 لیتا ہوں یہ دو number ہیں are the two numbers یہ یہاں پہ two numbers ہو گئے is the largest number یعنی ان دونوں کا largest number ہوگا جو ان دونوں کو کیا کرے گا divide کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر ہو گیا میرے بھائی divides کا next number 7 پہ ہے HCF is known as the greatest common greatest common divisor یعنی ہم اسے GCD greatest common divisor بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر divisor ہے number 8 پہ ہے to find the HCF یعنی اگر ہمیں HCF find کرنا ہے two numbers two سے two and more than بھی ہو سکتا ہے لیکن two numbers کا اگر ہمیں find کرنا ہے we can use the ہم کونسا طریقہ اپنائیں گے ہم اپنائیں گے میرے بھائی prime factorization کا prime factorization کا prime factorization کیسے ہوتی ہے جیسے ہم اسے یوں کرتے ہیں سب سے پہلا prime number کیا ہے 1 نہیں ہے سب سے پہلا کیا ہے میرے بھائی سب سے پہلا ہے 2 تو 2 into 2 تو اس طرح سے ہم اب اس کے کیا ہوگے EU ہم اس طرح سے prime factorization پتہ کریں گے the HCF of 12 and 18 یعنی 12 اور 18 کا HCF کیا ہے اس کے لیے میں تھوڑا بریک لوں گا آپ نے ویڈیو کو pause کر لینا ہے check کرنا ہے کہ کیا ہے اور then اس کا آنسر میرے بھائی ہے 6 اس کا آنسر ہو گیا 6 number 10 پہ ہے if the HCF of 2 number اگر 2 numbers کا HCF 1 آ جائے یعنی وہ کیا ہو جائیں وہ prime number ہی ہو گئے جن کا 1 آئے گا otherwise 1 تو آتا ہی نہیں اگر 2 numbers کا HCF 1 آ جائے they said to be the co prime یعنی اسے آپ نے بڑے اچھے سے سمجھ لینا ہے اگر 2 number ہیں HCF اگر ان کا آتا ہے 1 1 کیسے آتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ 7 آ گیا اور یہ 3 آ گیا اگر ان کا میں کہوں کہ ان کا آپ نکالیں HCF نکالیں تو بھائی ان کا HCF دیکھیں کوئی common تو ان کا ملے گا نہیں only 1 ایک ایسا digit ہوگا جو ان کا common ہوگا اور اگر ایک کسی بھی digit میں common آ جائے کسی بھی 2 digit یا 2 سے زیادہ میں common آ جائے تو میرے بچے اسے ہم کہیں گے co prime number number 11 ہے the HCF of 2 numbers یعنی کوئی سے 2 HCF ہیں جن کا A and B وہ کوئی number ہے جیسے A 2 ہو گیا B 4 ہو گیا is the largest number ہاں ٹھیک ہے largest number کو ہم کہیں گے یہ HCF ہے divides both A and B ہاں وہ جو number ہوگا جو HCF آئے گا وہ اسے بھی divide کرے گا اور کیا کرے گا اسے بھی divide کرے گا یہ بات صحیح ہے اور without leaving a zero zero mean reminder یعنی اب اس کا جو reminder ہے وہ کچھ بھی نہیں بچے گا وہ نیچے اب جیسے مان لیں کہ آپ نے پیچھے 8 اور 6 I think 8 and 12 کا کیا ہے HCF اس کا اب وہ کیا کرے گا وہ اس A کو divide کر رہا ہوگا اور اس B کو بھی کر رہا ہوگا next میرے بھائی answer اس کا reminder ہوگیا next ہے the HCF is used to simplify ہم HCF کو use کرتے ہیں simplify کرنے کے لئے اس کے بہت سارے answers ہو سکتے ہیں لیکن fraction اس کا ایک appropriate answer ہے کہ ہم fractions کو solve کرنے کے لئے کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہے the product of two numbers product کا مطلب ہوتا ہے two multiple two کے دو numbers کو جب ہم multiple کرتے ہیں اور ان کا product آ رہا ہوتا ہے is equal یعنی وہ برابر ہو گیا ان دونوں کا a اور b کوئی دو number ہیں ان کو ہم نے product لیا تو یہ equal ہو گیا the product of HCF یعنی HCF کے برابر ہو گیا تو اس ہم کیا کہیں LCM یعنی جب ہم کسی مان لیں کہ یہ اگر 12 ہے اور 12 میں اگر ہمارا HCF جو ہے یہ یہاں پہ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی amount ہے کوئی number ہے کوئی سے number ہیں تو اگر ہم HCF ہے مان لے کے اس کا HCF آ گیا اور ہمارے سامنے LCM مان لے کے example کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ 3 آ گیا تو جب ہم ان دونوں کو multiple کریں گے تو ان دونوں کا جو ملٹیپل ہے ان کا جو product ہے وہ اس number کے product کے ساتھ برابر آئے گا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے یعنی یہاں پہ یہ number برابر ہوں گے the product of HCF and LCM اور یہ آپ practically کر بھی سکتی ہیں چونکہ یہاں پہ ویڈیو تھوڑی length ہو جائے گی ورنہ میں آپ solve کر کے بھی دے دیتا کو یہ example اچھا next ہمارا answer question آئے HCF is the important concept of یعنی HCF جو ہے وہ ایک بہت important concept ہے کس کا number 3 کا number یعنی maths میں number 3 کا یہ important concept ہے the HCF of 24 and 30 یعنی اگر ہم 24 کو اور 30 کا HCF نکالنا چاہیں 2 پہ کیا آجائے گا میرے بھائی 2 پہ آجائے گا یہ 12 اور یہ پہ کیا آجائے 15 اور اس کے بعد ہم again اس سے 2 پہ تو دونوں نہیں جا رہے ہم 3 پہ کریں گے تو 3 پہ یہاں پہ کیا آگیا 4 اور یہاں پہ آگیا 5 تو یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے HCF ہیں ٹھیک ہو گیا HCF کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہمارا 6 ہے یہاں پہ ہم لکھیں 6 ہے next ہے if the HCF of 2 numbers is 2 یعنی اگر دو numbers کا HCF 2 آجائے then both numbers آر کہ وہ دونوں number اب جیسے اس کے example میں لیتا ہوں جیسے 2 اور 4 ہے یہ دو number ہیں اب ہمیں number تو decide نہیں کیے گئے لیکن ہمیں کیا کر دیا ہے HCF decide کر دیا کہ اگر دو numbers کا HCF 2 آجائے تو وہ دونوں number کیا ہوں گے both number even ہوں گے اب وہ ہم نے چیک کر ہے 2 پہ 1 اور 2 تو یہ 2 ہے اب یہ 2 بھی جو ہے وہ ہمارا even number ہے اور 4 بھی even number ہے سو ہمارا answer رہے گا کہ وہ دونوں دونوں کا HCF لیں گے یاد رکھ ہائیسٹ common multiple لیں گے تو وہ ہمیشہ 1 آئے گا یعنی یہ ایک universal law ہے جسے آپ نے understand کر نا ہے وہ کیا HCF 2 prime number کا 3 prime number کا زیادہ prime numbers کا ہمیشہ کیا آئے 1 آئے گا 1 is right next ہے میرے بھائی the lowest common multiple یعنی LCM ہو گیا the two numbers is smallest number that is multiple of multiple of وہ جو دو number ہیں وہ جو دونوں both numbers ہیں two numbers ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں اور both numbers بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صحیح ہمارے یہاں پہ answer ہو جائے گے یعنی multiple کر رہا ہوتا ہے اس کا میں ایک چھوٹا س example دے دی دوں دو کے جو multiples ہیں وہ کیا ہیں بیٹا two four six eight ten چلیں ہم ابھی ten تک رہتے ہیں اسی طرح سے four کے multiples کیا ہیں میرے بھائی four eight اور اس کے بعد twelve یہ آگے چلتے جائیں یہ بھی چلتے وہ کیا ہوگا ہے smallest number that is multiple of both number اب both numbers میں کون سا ہے دیکھیں یہ four اور یہ four کیا ہو رہا یہاں پہ دونوں divide ہو رہے multiple ہو رہے ایک جیسے آرہے common آرہے تو اسے ہم کہیں four اس example کا answer ہے اس کا answer ہوگا اس fill least common multiple یعنی LCM کو یہ ایک short form ہے آپ اسے کہیں کہ abbreviation میں دیا ہوا ہے is the least common multiple is کا answer ہے spelling آپ نے اچھے سے یاد کر لی نہیں یہ mostly common ہے آ جاتا ہے the LCM of four and six is LCM اب ہمیں وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد یعنی وہ smallest integer ہم نے لینا ہے جو four میں بھی آئے اور twelve میں بھی آئے وہ کیا ہے twelve ہے یہ پہ بھی twelve ہے اور یہ ہی وہ common word یہ common digit ہے integer ہے جو کہ ان دونوں میں LCM کے طور پہ آئے گا 12 is answer یہ 12 answer next ہے the product of two numbers یعنی دو number کا جو product is equal وہ برابر ہوگا the product of HCF ایک ہی بات ہے جیسے میں یہ example دے رہا ہوں کہ اگر ہم فرض کر لیں ہمارے سامنے یہاں پہ وہ number ہے اس طرف اگر ہمارے پاس number ہے وہ number میں ظاہرے ہمارے پاس دو number آئیں گے like ہمارے پاس آگیا آپ کہیں کہ 4 اور number آگیا ہمارے پاس multiple کر دیں اس کا آپ 6 سے کر لیں اس کا کیا ہو گیا 24 اب اس کے برابر LCM جو آئے گا اور HCF بیٹے جو اس کا آئے گا دونوں چیزیں LCM اور HCF ان دونوں سے بھی جو آنسر آئے گا 24 ہی آئے گا یہ برابر ہوں گے اس چیز میں بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے دو نمبر کا جو پروڈکٹ ہے جیسے یہاں پہ 4 اور 6 میں نے دو دیجٹ لے لیے اور مجھے کوئیشن یہ کیا جائے کہ انہی دو نمبر کا LCM بھی فائنڈ کریں انہی دو نمبر ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ ہم HCF آگے یہاں پہ ہم لکھیں گے LCM یہ ہمارا نیکسٹ ہے نمبر 22 پہ LCM is an important concept جیسے HCF ایک important concept تھا نمبر 3 کا اسی طرح سے LCM بھی ایک نمبر 3 کا ایک اچھا concept ہے ٹھیک ہے The LCM of 9 and 12 یہ آپ solve کریں ویڈیو کو یہاں پہ pause کر دیں اور خود سے ایک paper pen اپنا لیں اور solve کر دیکھیں آپ کا answer کیا آئے گا right answer is 36 اور اگر کسی کو mistake ہو رہی ہے تو آپ comment میں کر کے لیدہ سے بھی میں explain کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے The LCM of 8 and 15 اس کا answer آپ نے ویڈیو کو pause کر نا ہے اور خود سے solve کر 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 نے کے بعد آپ چیک کر کر ہے کہ آپ کا answer 120 آیا یا نہیں آیا If the LCM of two number اگر دو number کا LCM 10 آجائے یعنی وہ 10 اس کا answer آجائے LCM آجائے both numbers are کیا وہ پہ LCM of two prime numbers یعنی دو prime number کا آجائے تو کیا ہوگا جیسے یہ two ایک prime number ہے اور کیا ہو گیا three ایک prime number ہے اگر ہم ان کا product لیتے ہیں the LCM of two prime numbers is always the product sorry یہاں پہ product آئے گا یعنی جب ہم دو prime number جیسے ہمارے پاس یہ two ہے اور یہ یہ پہ three ہے اگر ہم ان دونوں کا LCM لیں گے تو بیسیکلی ہم ان دونوں کا product لیں گے اگر مان لیں کہ یہاں پہ 11 ایک prime number ہے اور اسی طرح سے 3 ایک prime number ہے اور ہم ان دونوں کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں LCM لینا چاہ رہے ہیں HCF نہیں HCF تو ان کا کیا ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا one ہوگا لیکن اگر ہم LCM لینا چاہ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو multiple کریں گے اور 33 ان کا product LCM ہوگا اچھا next میرے بھائی اس میں تو ہم product لگائیں گے نا next 27 پہ انٹیجر are whole numbers یعنی یہ whole number ہیں either positive negative اور اس کے ساتھ کیا ہوگا یعنی انٹیجر جو ہوتا ہے وہ whole numbers ہوتے ہیں یہاں تک ہم نے بات سمجھ نہیں یہ بسی ایک statement ہے انٹیجر are whole number یعنی انٹیجر whole number ہوتے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں positive یا وہ ہوتے ہیں negative یا وہ ہوتے ہیں zero اچھا یہ zero اس کا answer ہے the set of انٹیجر is denoted by the symbol of capital z میں ہوتا ہے یہ ہمارا answer ہے number 29 پہ ہے انٹیجر can be classified یعنی انٹیجر کو classify کیا جاتا ہے into three categories positive انٹیجر negative انٹیجر and the integer zero okay zero ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی یعنی ایک scale ہوتا ہے جس پہ آپ یہاں پہ zero کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے minus one یہاں پہ two یہاں پہ three اور اسی طرح سے کیا ہے one یہاں پہ two یہاں پہ three تو کیا ہے یہ ہمارے negative انٹیجر ہیں یہ ہمارے positive انٹیجر ہیں اور یہ ہمارا zero ہے zero اس کا answer ہوتی پہ ہے the absolute value یعنی complete value of an integer کسی بھی انٹیجر کی is the distance from the number line یعنی یہ number line ہے یہ والی اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ ہمارا two آرہ ہے تو absolute value آئے گی وہ کیا ہوگی اس zero سے distance ہوگا اس zero سے distance آئے گا ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ zero ہے یہ ایک important ہے اور آپ کو next class 8 کے اندر اس سے related بہت اچھے سے exercise کرنے کو ملے گی اس number 30 سے یہ آپ نے اس پہ focus کرنا یہ class 8 میں اور کیا ہے the sum اور اس پہ ہمارا جو sum کر لیں اس پہ plus کر لیں 2 ایک integer ہے تو ان کا ہوگا 5 اور 5 n کیا ہوتا ہے ایک integer ہی ہوتا ہے سو اس کا answer کیا ہوگا an integer when multiple جب ہم 2 multiply کرتے ہیں 2 integers کو یعنی 2 and 3 کو multiply کریں گے with different sign with different sign اس کا ہو گیا positive different sign ہم نے دو category لی ہیں میں اسے erase کر کے sorry یہ raiser کیا اچھا ہم پہن لیتے ہیں دوبارہ یہ اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ہو گیا when multiply 2 integer یعنی یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے اب کیا ہو رہا ہے different sign اب ہم different sign کر دیتے ہیں اسے ہم minus کر دیتے ہیں اور اسے ہم 2 کر دیتے ہیں اور یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں multiple ہو رہے ہیں میرے بھائی تو the product is always کیا ہوگا یہ ہمیشہ جو ہے product کس میں آئے گا negative میں آئے گا integer کو آپ نے ہمیشہ یاد تو کیا ہوگا ہمارا 2 answer ہے 2 کیا ہے ایک integer ہے تو an integer اس کا answer ہے یہ ٹھیک ہو گیا number 37 ہے the integer that comes before کس سے پہلے آتا ہے that comes before یہاں پہ یہ جو answer میں نے لکھا ہے یہ by mistake غلط ہو گیا یہاں پہ ہے 8 یعنی comes before آپ نے یہاں پہ یہ by mistake ہمارا answer یہاں پہ i think یہ typing کی mistake ہے اسے آپ نے focus نہیں کرنا یہ after دیکھیں یہاں پہ ہم timeline لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا 5 ہے یہاں 6 ہے 7 8 ہے تو میرے بچے the integer that comes یعنی یہ جو integer ہے یہ آتا ہے یہ یہ آئے گا کب after بعد میں کس کے بعد میں آئے گا 6 کے بعد میں آئے گا ٹھیک ہے next ہے میرے بھائی ہماری next video اس کے بعد جو آئے گی اس میں آپ نے chapter 2 کے جو objectives ہیں fill in the blank ہیں mcq آئیں گے جس میں rate ratio and percentage related ہے انشاءاللہ وہ لازمی watch ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ